السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد خطبتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذنب الغیبت اخرج ابو یعلا عن البراہ ابن عازب رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اسمع العباتق فی بیوتها او قال فی خدورها فقال یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتهم فانه من يتبع عورة اخیه يتبع اللہ عورته ومن يتبع اللہ عورته عورته يفضحه ولو في جوف بیته وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما نحوه اِلَّا اَنَّ فِي رِوَایَتِهِ لَا تُؤْذُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَتَّبِعُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمْ حَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ قابل احترام مزرگ و دوستو یہ ایک خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جو خطبات ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ جس چیز کا آپ نے ہمیں پیغام دیا جو چیز ہمیں سکھائی وہ ہم اپنے زبانوں کی حفاظت کریں زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آمانت ہے اس کی نیکی بھی بہت بڑی ہے اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے اس کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کفر کا کلمہ ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کو ہمیشہ تقوی کی لگام ڈالنا ہے تقوی کی لگام کا مطلب جیسے گھوڑے کو آدمی قابو میں رکھتا ہے لگام ڈال کر اگر گھوڑا بے لگام ہو تو قابو سے باہر ہوتا ہے تو ہماری زبان میں اللہ کا ڈر ہو جتنا تقوی ہوگا اتنا زبان ہمارے قابو میں ہوگی اور ما یلفظ کیسے تقوی پیدا ہوگا یہ یقین ہو کہ جو لفظ جو بول زبان سے نکل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے محفوظ کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں کوئی چیز زائع نہیں جائے گی اس کو قابو محفوظ کیا جائے گا یہ ہمیشہ ذہن میں رہے اور یہی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صحابہ کی خوبیاں کہ ان کی زبانیں بہت قابو میں رہتی تھی کسیر السمت طول السمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی خاموش ضرورت پر بات کرتے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا اپنی زبان کے الفاظ کو صحیح کرنا ایک بات جو مجھے یہاں پہ عرز کرنی ہے ایک سلسلہ جو ہمارا شروع ہوا تھا کہ ہم اپنے حالات کو کیسے درست کرنا ہے اپنے معاشرتی زندگی کو اپنے گھریلو زندگی کو ایک سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے اور شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا اب اگلے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا انشاءاللہ مہینہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی لیکن آج جو ہے یہ جو عنوان کا جو سلسلہ چلا ہے اس کو میں مکمل کرتا ہوں ایک بات پر ہم اپنے گھریلو حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے حالات کو آپس کے حالات کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو دس باتیں ہیں ان دس باتوں کو اپنی زبان سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے ان دس باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے ہم اگر چاہیں کہ ہمارے درمیان حالات درست ہو گھر کے حالات درست ہو آپس کے تعلقات درست ہو تو یہ سب سے بڑی بنیاد ہے دس باتیں ہیں دس عیوب ہیں زبان کا خالق اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زبان جب بگڑتی ہے تو اس میں کیا عیب نکلتا ہے اس کو بیان کیا ان دس باتوں سے جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ہمارے حالات درست ہو گئے یہ اللہ کا وعدہ ہے قولِ صدید اسی کو کہتے ہیں اور اس میں وعدہ ہے يُسْلِحْ لَكُمْ مَعْمَا لَكُمْ اللہ سوار دے گے تمہارے حالات کو گھر کے حالات سبریں گے آپس کے حالات سبریں گے کب سبریں گے جبکہ یہ اسی لیے اس پر بہت لکھا ہے یہ دس چیزیں ہیں زبان کا جو بول ہے زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو عربی میں کلیمہ کہتے ہیں کلیمہ کلیمہ کو کلیمہ کیوں کہتے ہیں اصل میں کلیمہ جو ہے الکلیم اس کا لفظی معنی ہے زخمی کرنا الکلیم اس کا لفظی معنی عربی میں زخمی کرنا الجرح کیونکہ ایک بول جو ہے وہ اثر کرتا ہے جیسے اگر کسی نے جو ہے کوئی لکڑی سے یا کسی چیز سے اگر کسی کے جسم کو مارے تو اثر کرے گا تو ہمارے بول اثر کرتے ہیں ایک بہت بڑے نحو کے امام گزرے ہیں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے نحو میں سب سے ٹاپ لیول پر شرح جامی اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کلم کہتے ہیں الجرح اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شیر نقل کیا جراحات السنان لہل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلوار کا زخم جو ہے سوک جاتا ہے زبان کا زخم سوک نہیں پاتا وہ اندر ہی اندر رہتا ہے اس لئے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے تو میں ابھی یہ ارز کرنا ہوں کہ دس جملے ہیں دس باتیں اس کو اپنی زبان سے پاک کریں گے تو کیا ہوگا اللہ ہمارے حالات کو درست کرے سب سے پہلا جو عائب ہے سب سے پہلی بات ہے ہماری زبان سے جھوٹ نہیں لکھنا ہے آپس میں گھر کے اندر آپس میں جھوٹ نہیں ہو کیونکہ اعتماد سچائی سے آتا ہے اور اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خوبی صادق الامین یہ آپ نے ظاہر فرمائے کہہ کہ لوگ آپ پہ ٹرست کرے اور ٹرست آتا ہے عبادت سے نہیں آتا ہے کرتے پاجہ میں سے بھی ٹرست نہیں آتا ہے کسی چیز سے ٹرست نہیں ٹرست جو آتا ہے نا وہ آتا ہے صداقت اور آمانت سے سب سے بڑی چیز ہم اپنے گھروں کے اندر بڑے سچ کہیں گے چھوٹے بھی سچ کہیں گے جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے یہ عائب ہمارے گھر میں نہیں اس سے حالات بگڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاخ میں بھی ٹوکا ماں کو کہ تم مزاخ میں بھی بہلانے کے لیے بھی بچے کو جھوٹ مت بولو سمجھ رہے نا مشہور قصے ہیں بچے کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ جھوٹ کا عادی بنے گا اچھی بات دوسرا عیب دوسری جو چیز ہے جس سے ہم اپنی زبان کو پاک کرنا ہے وہ غیبت ہے وہ غیبت ہے سچ اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو سچ پسند ہے ہر سچ ہر جگہ ہر وقت بولنا اللہ کو پسند نہیں آپ اس بات کو غور کریں سچ اللہ کو پسند ہے لیکن ہر سچ ہر جگہ ہر وقت بولنا یہ اللہ کو پسند کیسے غیبت میں سچی بولتا ہے آدمی غیبت میں جھوٹ نہیں بولتا اور یہ اللہ کو پسند نہیں غیبت ایک ایسا سچ ہے یہ اللہ کو پسند نہیں غیبت کیا ہے یہ سچ ہے زکر العیب بظہر الغیب یہ غیبت کی تعریف ہے بھائی کا عیب اس کے پیڑ پیچھے بولنا کسی کو یہ ہے غیبت غیبت میں جھوٹ نہیں بولتا آدمی لیکن یہ سچ اللہ کو پسند نہیں یہ سچ اللہ کو پسند نہیں جب غیبت آتا ہے گھر کے ماحول کے اندر محبتیں اڑ جاتی ہیں غیبت کی نقد جو سزا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دل سے محبت اٹھا لیتے ہیں یہ نقد سزا ہے مثال کے طور پر دو آدمی یہاں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں اور وہ صاحب ہے دنیا کے کسی کنارے پر تو اس غیبت کی نہوست یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے دل سے ان کی محبت اللہ اٹھا لیتے ہیں یہ غیبت کی نقد سزا دیتے ہیں نظام اوپر سے اللہ کا چلتا ہے لیکن اگر آپ یہیں بیٹھ کر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرے ان کے لئے غائبانہ دعا کرے ان کے پیچھے پیٹ پیچھے دعا کرے ان کی کوئی خوبی کسی کے سامنے بولے اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے تو محبتوں کا جو ماحول بنتا ہے خوبیوں کے ذکر کرنے سے خوبیاں جتنا ہم کہیں گے اتنا کیا ہے محبتوں کا ماحول اور خوبیوں کے لین دین میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ بدگمانی ہے شیطان سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو بدگمان کرتا ہے اور بدگمان اس لئے کرتا ہے کہ تاکہ میں سامنے والے کی خوبی نہ دیکھوں سامنے والے کی خوبی نہ دیکھوں ایک آدمی آپ سے بدگمان ہے تو وہ کہاں سے اس کی خوبی دیکھے گا تو سب سے پہلے بدگمان کرے گا بھئی اس کے بارے میں بدگمان ہو جاؤ تاکہ اس کی اچھائی آپ کو نظر ہی نہ آئے اس کی اچھائی نظر ہی نہ آئے بلکہ اچھائی بھی ہوتی ہے تو کیا نظر آتا ہے اس کی خرابی نظر آتی ہے اچھائی ہوتی ہے حکیم الامت حضرت تھانی رحمت اللہ لے ایک قصہ نقل کرتے ہیں رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش ہو رہی تھی کوئنٹیننگ شابان چل رہا ہے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کا ڈائپر چینج کر رہی تھی مغرب کا ٹائم تھا کرتے کرتے اس کے انگلی میں جو ہے نا وہ گندگی لگ گئی گندگی جب لگی تو باہر آواز آئی اوہ چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا تو وہ ماں بھی باہر نکلی گھر سے اور نکل کر کدھر ہے چاند جب عورتیں غور سے کوئی چیز دیکھتی ہیں تو انگلی ناک پر رکھ لیتے ہیں کدھر ہے چاند وہ کدھر ہے چاند اسے لیتے ہیں تو چاند ہاں نظر آ گیا تو اس نے کہا اپنے دوست سے اس بار کا چاند تھوڑا بدبودار نظر آ رہا ہے اس بار کا چاند تھوڑا سا سمیل ہے انگلی کی بدبود چاند میں دیکھ رہی ہے تو یہ مثال دے کر فرماتے ہیں حکیم علمت رحمت اللہ علیہ آدمی جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو سامنے والی کی خوبی بھی خراب نظر آتی ہے تو بہر کیف دوسری جو چیز ہے جس کا آج خطبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے پڑا اس میں غیبت غیبت کیا ہے یہ سچ ہے اور یہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سچ پسند نہیں ہے بلکل یہ وہ سچ ہے جس سے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں یہ وہ سچ ہے جس سے گھروں کے اندر ماحول بگڑتا ہے سچی تو کہہ رہے ہیں ایک بیٹا جو ہے اپنی بے بہو بیٹی اپنی گھر والی کے لیے کوئی گفت لے کر آئے بہن جا کے ماں سے کہتی ہے دیکھو وہ کیا لے کے آئے سچ ہی کہہ رہی ہے لیکن اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے ماحول بگڑا ہو ماحول بگڑتا ہے تو یہ ایسا سچ نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز چغل خوری ہے جو زبان کا عیب ہے سچ آدمی کہتا ہے چغل خوری میں جھوٹ نہیں ہوتی لیکن یہاں وہاں یہاں کا وہاں وہاں کا یہاں وہاں کا یہاں یہاں کا وہاں آدمی یہاں کا وہاں کہتا ہے وہاں کا یہاں کہتا ہے تیسرا عیب ہے زبان کا چہتا عیب ہے زبان کا speak الزام بہتان آدمی کسی پہ الزام لگائے پاک دامن کسی بھی بعملے میں جو کام نہیں کی ہے اس پہ الزام لگانا پتہ ہے کتنا اگر کوئی کسی پاک دامن پر تحمت لگائے اسی سال کی مقبول عبادتیں اللہ اس کی ختم کر دیتے ہیں اللہ حفاظت فرما ہے یہ آفات لسان ہیں زبان کی آفتیں مسئیبتیں ہیں اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے پھر ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ہمارے حالات گھر کے آپس کے صدریں گے نہیں اس لئے دو چیزیں ہیں زبان کی حفاظت اور دل کی صفائی یہ دو چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں سارے اخلاق کنٹرول میں آجاتے ہیں یہ حضرت نے لکھا ہے زبان کی سچائی زبان کی حفاظت اور دل کی صفائی دل صاف ہو جائے دل صاف ہو جائے کینے سے بغض سے دوسرے یہ دو چیزیں قابو میں آؤ پورے اخلاق کی جتنی فہرستے وہ قابو میں آ جائیں گے آپ کے اس لئے یہ زبان کہ میری زبان نہیں جھوٹ نہیں میری زبان سے جھوٹ نہیں سچ بولنا ہے آپ ایک بتائیں سچ بولنا ہے کیا سچ زلیل کرنے کے لئے بول سکتے ہیں کیا سچ کسی کو شرمندہ کرنے کے لئے سچ تکبر کی نیت سے سچ جائز ہے نہیں نہ تکبر کی نیت سے نہ شرمندہ کرنے نہ تعانی دینے نہیں ایسا سچ اللہ کو پسندی نہیں ہے یہ سچ منع ہے شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے میں تو سچی کہہ رہا ہوں میں تو سچ کہہ رہا ہوں اسی لئے دوستو سب سے بڑی چیز یہ دس باتیں ہیں جھوٹ ہے غیبت ہے چغلخوری ہے بہتان ہے اور پانچمی چیز ہے تمسخور تمسخور کہتے ہیں کسی میں کوئی واقع کمزوری ہے کسی میں کوئی واقع کمزوری ہے عیب ہے اس کو بول کر اس کے سامنے ہسنا اس کا مزاق اڑانا مزاق اڑانا یہ گھروں میں ماحول میں جب ہو تمسخور اسے کہتے ہیں واقعی کسی میں کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے واقعی ہوتا ہے کس میں کوئی کمیاں تو سب میں ہوتی ہیں لیکن اس کو بول کر یہ پانچ چیز ہیں اور پھر چھٹی چیز ہے وعدہ خلافی نہیں وعدہ خلافی آدمی جو ہے نا جیسے پڑھتے ہیں بچے پڑھتے نا بیالوجی پڑھتے ہیں ایک اور سبجیکٹ ہے ٹرخالوجی یہ وعدہ خلافی ہے آدمی جو ہے ہاں انشاءاللہ کریں گے کریں گے وعدہ خلافی نہیں یہ زبان سے بالکل جو ہے نا وعدہ خلافی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعیدیں بتائی ہیں اور تیسری چیز پانچ ہو گئی اب پانچ تیسری جو چیز ہے وہ ہے زبان سے ہم جو ہے کسی کا یعنی عیب ظاہر نہیں کرنا ہے ایک ہے تمسخور تھٹا وڑانا اور ایک ہے واقعی عیب بتانا اس کے موں پہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے عیب عیاب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیاب نہیں تھے تو ایسا ہے تو ایسا ہے من عیر اخاہو بزنبیل کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو عیب پر اس کو جہے آر دلائے تم ایسے تو ایسے تو ایسا کیا ہوگا اللہ کا نظام یہ ہے وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی موت اس وقت تک نہیں لائیں گی جب تک وعیب اس میں نہ ہو اور آخری بات ہے اپنی زبان سے گالی گلوچ سوچیں شرک کتنی بڑی خطرناک چیز ہے شرک کتنی بڑی اور جین مشرقین جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں کتنے قرآن میں فرمایا انم المشرقون نجس شرک گندی چیز اور جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب لیکن اللہ تبارک و تعالی ایمان بالوں سے کہہ رہے ہیں لَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان کے معبدوں کو گالی مد دو حالانکہ اتنی خطرنا کیا وجہ ہے اگر تم ان کو گالی دوگے تو بدلے میں وہ تمہیں تمہارے معبد کو گالی دیں گے تم اپنے والد کو گالی مد دو کسی نے پوچھا والد کو گالی کیسے دے سکتے کہا تم جب کسی کے والد کو دوگے تو وہ پلٹا کہ تمہارے والد کو دے گا اور یہ ذریعہ تم بلو اللہ ہم سب کی حفاظت پر مانے تو دوستوں میں ارض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے گھرے لو حالات کو اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرنا ہے تو ان دس باتوں سے اپنی حفاظت کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو ہمارے گھرے لو حالات کو تعلقات کو اللہ درست کر دیں گے خطبہ سنیں اس کا ترجمہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ خطبہ دور دور تک گھروں میں سنائی دے رہا تھا اور آپ نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم یدخل ایمان قلبہ اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے ایمان لا چکے ہو لیکن ایمان ابھی تک ان کے دل میں نہیں اترا اگر دل میں ایمان اترتا تو پھر یہ کام نہیں ہوتا زبان سے ایمان لا چکے ہو ولم یدخل ایمان قلبہ ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا کیوں جب اگر ایمان اگر دل میں داخل ہوتا تو آدمی یہ چیزیں نہیں کر دائی کیا فرمایا لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت مت کرو اس میں نے ارس کیا غیبت نہیں کرو کبھی بھی آدمی اس سے بچے اپنی زبان اللہ کی ناراضگی کے اللہ کی طرف سے مسیبتوں مسیبتیں نازل ہوتی ہیں اس جگہ پر جس مجلس میں جس جگہ پر جو ہے نا غیبتیں ہوتی ہیں پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ عَوْرَاتِهِمْ لوگوں کے کمزوریوں کے پیچھے مت پڑو وَلَا تَتَّبِعُ عَوْرَاتِهِمْ لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے مت پڑو کیا کمزوری ان کی کیا کمزوری ان کی کیا بیکنے سے کیا بیکنے سے اس لیے کہ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَتَاخِهِ اگر کوئی اپنے بھائی کے کمزوری کے پیچھے پڑتا ہے يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ اللہ اس کے کمزوری چھپاتے ہیں لیکن اگر کوئی جو ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ اگر کسی کے پیچھے پڑے کیا ہوگا اور پھر فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کمزوری کے پیچھے اگر اللہ لگ جائیں يَفْزَحُ اللہ اسے رسوہ کر دیں گے اللہ اسے بے عزت کر دیں گے وَلَوْ فِي جَوْ فِي بَيْتِهِ اگرچہ کہ وہ اپنے گھر کے بیچ میں آدمی کہتا ہے میں کسی سے بات نہیں کرتا میں باہر نہیں نکلتا نظام اللہ کا چلتا ہے تو نے اپنا عمل ایسے کیا اب اللہ تبارک و تعالی اس تیرا نظام اللہ کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی تجھے رسوہ کریں گے کیونکہ ایمان والا اللہ کے نزدیک بہت بہت قیمتی ہے اسی لئے جو ہے میں نے دو باتیں ایک اپنی زبان دوسرا اپنا دل زبان کو قابو میں رکھنا دل کو صاف رکھنا یہ بہت اہم ہے یہ دو چیزیں ہیں زبان اور دل دل کی صفائی ہو زبان کی حفاظت ہو زبان کی حفاظت کرنا اور دل کی صفائی کا احتمام کرنا یہ دو چیزیں ہم ذہن میں رکھ لیں آج پس آج کا یہی سبق ہے زبان کی حفاظت میں کرو وہ حفاظت کیسے ہوگی تقوی سے ہوگی اللہ کے درس اور دل کی صفائی بار بار صاف کرتے رہنا بار بار صاف کرتے رہنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے لا تؤذو المؤمنین دیکھو ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ سبحان اللہ شروعی کر رہے ہیں کیا بہترین حدیث دیکھیں ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ عیزہ ہوتی ہے اس سے اگر پتا چلے فلاں جگہ آپ کی غیبت ہوگی آپ کو اچھا فلاں آپ کی کمزوری بیان کر رہا ہے اس سے تکلیف عیزہ مسلم بہت اللہ کو پسند رہی ہے وَلَا تَتَّبِعُ عَوْرَاتِهِمْ لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے مت پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَتَا أَخِي اَخِيهِ المسلم حَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ جو شخص کسی مسلمان کی کمزوری کے پیچھے پڑھتا ہے اللہ اسے رسوہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اگر ہم ان دس باتوں کا خیال کر لیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں بلکل پاک صاف رکھیں ان دس باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے غیب سی نظام سے ہمارے حالات کو اللہ درست کر دی آپ دیکھیں جہاں بھی حالات کیا کوئی نہ کوئی ایک چیز یہاں پہ اللہ ہم سبقا ملکی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہ بحمده نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک ونتوب الیه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام ونر مرسی والحمد اللہ اللہ اللہ